کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے نعمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حامیم سجدہ اور شورہ کی تفسیر کریں گے حامیم سجدہ 41 نمبر سورہ ہے یہ سورہ نبوت کے چوتھے سال نازل ہوئی قریش اسلام کے فروغ سے سخت پریشان تھے خاص طور سے جب سیدنا حمزہ نے اسلام قبول کیا تو یوں سمجھے کہ مکہ میں زلزلہ آ گیا اس لیے قریش نے متفقہ طور پر آپس میں ایک سردار اطبا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجوایا اطبا نے آ کر کہا کہ اگر تم خود اس نے خود یہ آفر دی اپنی مدد کی کہ اگر تم خود سارے کے سارے مل کر مجھے کہتے ہو تو میں جا کر ان سے بات چیت کر لیتا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور میری بات سنیں گے اور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا تو سب نے کہا کہ ضرور چلے جاؤ ہمیں کیا اعتراض ہے ہم تو خود یہی چاہتے ہیں کہ بیچ کی کوئی راہ نکل آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بولا میاں بھتیجے تم اپنے نصب کو اور خاندانی وقار کو خوب سمجھتے ہو صیبت تم نے پیدا کر دی ہے تم نے قوم اور اس کے معبودوں کی برائی کی اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو آباؤ اجداد اس دنیا سے چلے گئے وہ سبھی کافر ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں اور خدا نخواستہ سبھی جہنمی ہیں تو مجھے اپنی خواہش اور ضرورت تو بتاؤ ہم تمہارے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں اگر تم ان باتوں کے ذریعے مال اور دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو ہم مل کر تمہارے لیے اس قدر دولت جمع کر دیں گے کہ تمہارے مقابلے میں کوئی اور شخص تم سے زیادہ مالدار نہیں ہوگا اگر تمہیں بادشاہت اور سرداری چاہیے تو ہم اہل مکہ تمہیں اپنا سردار اور بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور اگر تم پر کوئی آسیبی اثرات ہو گئے ہیں کوئی جادو آسیب تم پر کام کر گیا ہے جس کا علاج کرانا ضروری ہے تو بہترین طبیب اور معالجین کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں اگر تم بیمار ہو اور یہ کسی بیماری کا نتیجہ ہے کوئی آسیبی اثر ہے کہ تمہیں ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہو اور اپنے آباؤ اجداد کے دین کو غلط کہہ کے ایک نئے دین کی باتیں کرتے ہو تو ہم تمہارا علاج بھی کرا سکتے ہیں اتوہ جب اپنی بات مکمل کر چکا پوری بات کہ چکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات میں نے تسلی سے سنی اب آپ میری بات سنیے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ تلاوت کی اور سجدہ والی آیت جب آئی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے سجدے میں چلے گئے سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے جواب دیا یہی میرا جواب ہے اتبا انہماغ سے آپ کی باتیں سنتا رہا سنتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا جا کر اپنے قوم کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم محمد جو کلام پیش کرتا ہے وہ نہ تو شاعری ہے نہ کوئی جادو ہے قریش کے لوگوں نے کہا چلو یہ بھی جادو کا شکار ہوا یہ بندہ بھی گیا کام سے یہ وہاں سے ہو آیا ہے اور جو شخص بھی ایک مرتبے ان سے مل کر بات چیز کر کے آتا ہے وہ ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے اتبا کہنے لگا میری امت کے لوگوں تم بات تو سنو اور اگر تم میری بات سن لو تو بس صرف اتنی سی بات مان لو میں تمہیں یہ تجویز دوں گا کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو یہ کلام کوئی رنگ لاکر رہے گا بلفرض اگر عرب اس پر غالب آ جاتے ہیں تو اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے باقی عربوں کو وہ کام کر لینے دو یعنی باقی عرب دشمنی کر لیں تم کیوں کرتے ہو اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو بادشاہت اور عزت تمہاری ہوگی کہ تمہارے بیچ میں سے ایک شخص نکل کے اتنا بڑا رتبہ پا گیا اس پر قریشی سردار کہنے لگے کہ نہیں اس پر بھی محمد علیہ السلام کا جادو چل گیا ہے یہ شخص بھی اب ان کی زبان بولنے لگا ہے اپنے انہی تاثرات کے ساتھ اب انہوں نے ایک اور پروگرام بنایا کہ یہ تو اب کارگر نہیں ہوا اب آدچیت سے کام نہیں چلتا اب ایسا کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید سنا یا سنایا جا رہا ہو تو اس قدر شور مچا دو کہ کان پڑی آواز سنا ہی نہ دے تاکہ لوگ نہ قرآن مجید کو سنے اور نہ اتبا جیسے بندے متاثر ہو کر آ گئے ہیں تو اور کوئی متاثر ہو اور جس قدر ہو سکے ان آیات کا مزاق اڑاؤ جب قرآن آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ لوگ شور مچا دیتے اور کان پڑی آواز سنا ہی نہ دیتی پتہ نہ چلتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کونسی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ان کا مزاق اڑاتے اور اللہ تعالی نے اس کے لئے یہ فرمایا کہ جس قدر بھی ہو سکے مزاق اڑا لو تمہارے کان تمہارے آنکھیں اور تمہارے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے تم زد اور ہر دھرمی پر اڑے رہو تم پہلی امتوں کی طرح بنے رہو یہ کلام عربی میں ہے ہر ایک کو سمجھ میں آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک اکیلا ہے سیدھے اسی کی طرف توجہ کر لو اور اسی سے مغفرت چاہو حامیم سجدہ آیت سکس اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہو کیا تم اس رب سے انکار کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے تم کو زمین میں جس نے تمہارے لئے زمین کو دو دنوں میں بنایا ہے اور تم کو زمین میں بسایا ہے وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمع دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لئے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق کہ کتنا چاہیے رہے گا ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق خوراک کا سامان مہیا کر دیا ہے یہ سب کام چار دن میں اللہ تعالی نے کر دیئے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھوان دھوان تھا اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ خاتم چاہو یا نہ چاہو دونوں نے کہا ہم آگئے فرممردار ہو کر زمین بھی آسمان بھی تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیئے حامیم سجدہ نائن سے الیون تک پھر اس کے بعد اللہ تعالی حشر کی منظر کشی فرماتے ہیں اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لئے گھیر کر لائے جائیں گے ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک دیا جائے گا پھر جب وہ سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کے جسم ان کی خالیں ان پر گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ اپنے جسم کی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی وہ جواب دیں گی ہمیں اس لئے اللہ نے گویائی دی ہے ہمیں زبان اتا کی ہے کہ ہم گواہی دیں اس لئے ہم گواہی دے رہے ہیں جس نے ہر چیز کو آج زبان دے دی ہے اس نے تم کو پہلی مرتبے گویا کیا تھا زبان دی تھی اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو حامیم سجدہ 12 سے 19 تک اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ برزخ اور آخرت دونوں کا عالم جسمانی عالم ہوگا جبکہ ہمارے آزا ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے اور وہ مادی اور جسمانی دور ہوگا دوسری بات جو نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام آزا اور جواریں یہ سب کے سب ہمارے اپنے ہی خلاف ہماری جاسوسی اور ہماری گواہی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس دن ہر ایک چیز کو زبان دے دیں گے ہر چیز بولنے لگے گی زمین کا وہ ٹکڑا جہاں جہاں انسان نے جو جو کچھ کیا ہوگا جتنے گناہ اس سے سرزد ہوں گے زمین کا وہ ٹکڑا زمین کے وہ ذرات اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے اور کافر کہنے لگے اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور جب یہ پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ حامیم سجدر آیت 26 ان الفاظ کے ذریعے عزیزانِ گرامی یہ کفارِ مکہ ایک اعتراف بھی کر رہے ہیں یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید جب سنا جا رہا ہو کوئی پڑھ رہا ہو تو شور مچاؤ اور اتنا شور مچاؤ کہ کوئی سنے نہیں اس کا مطلب ہے کہ اندر سے یہ وہ اعتراف کرتے تھے یہ بات مانتے تھے کہ جو بھی اس قرآن کو سنتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ یہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارے کانوں میں پڑے اور اثر انداز ہو اس لئے شور مچا دو تاکہ کوئی سنے ہی نہیں اور جب مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ لوگ مختلف قسم کی آوازیں نکالتے تھے تالیاں پیٹھتے تھے شور مچاتے تھے انچا انچا بولتے تھے تاکہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے اور اگر کوئی سنائی دے دی جاتی تو پھر اس کی نقل اتارتے تھے اور انہی الفاظ کا مزاق اڑاتے تھے اور جہنم میں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دو ان جنوں کو اور انسانوں کو جنوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ہم انہیں پاؤں تلے آج روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ظلیل و خوار ہوں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو اور خوش ہو جاؤ کہ اس جنت کے بشارت تمہارے لیے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی یہ ہے سامان زیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے اور اس شخص کی بات سے اچھی اور کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تو جہنم کے کافروں کے دعائی کے بارے میں بتایا ہے کہ جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تڑپتے ہوئے کہیں گے کہ وہ جنات اور وہ انسان جنہوں نے ہمیں بری راہ پہ لگایا ہے جنہوں نے ہمیں بھٹکایا ہے جنہوں نے اے رب ہمیں تیرے قریب نہیں آنے دیا ہے دھوکوں میں رکھا ہے آج انہیں ہمارے حوالے کر دو آج ہم انہیں پاؤں تلے روندھ ڈالیں آج ہم ان سے اپنے عذاب کا مزہ چکھنے سے پہلے انہیں عذاب کا مزہ خود بدلہ لے کے چکھا دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کے سامنے پھر جنتی اللہ تعالیٰ کا پیغام وصول کر رہے ہوں گے فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے ابھی جنت میں داخل ہوئے نہیں ہیں ابھی ہونے جا رہے ہیں کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم یہاں پر بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں ہم وہاں پر بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور آج تمہیں مل جائے گی وہ جنت جس کا تم سے اب تلک وعدہ کیا جاتا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی رہے ہیں اور یہاں آج بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اور جنت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد تعریف فرماتے ہیں اس شخص سے اچھی بات اور کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف پکارے اللہ کی طرف لوگوں کو لائے اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمل کرے اور بس خود غرض نہ ہو کہ اپنے نیک عمل پر ہی بس صبر کر کے بیٹھ جائے بلکہ لوگوں کو بھی چاہے کہ وہ اس نیک راہ کا مزہ چکھا دے اور جنت کی طرف لے کر جائے عزیزانِ گرامی ہمارے ساتھ رہیے گا یہی سے شروع کریں گے اللہو 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 ٹی وی پر ہر وقت ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے ناظرین کو منفرد پروگرامز اور سہولیات پیش کریں جس سے ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو ویلکم بیک ناظرین وہیں سے شروع کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہوتی تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا یہ صفت سوائے سابرین کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی اور یہ مقام بڑے نصیب والوں کو ہی حاصل ہو سکتا ہے اور اگر تم کوئی اکساہت شیطان کی طرف سے محسوس کرو تو اللہ سے پناہ مانگ لو وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے آیت 29 سے 34 تک ہے عزیزانِ گرامی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پتے کی بات بتائی ہے ہے تو بڑی مشکل خود اللہ تعالیٰ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہے صرف سابرین کے بس میں نصیب والوں کے بس میں ہی یہ بات آتی ہے یہ ہر ایک کے نصیب میں بھی اس کی توفیق بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے اور وہ بات کیا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بھلا کرو اور پھر تم خود ہی دیکھو گے کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں شرمندہ ہو کے تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور تمہارے جگری دوست بن جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے جو اسے شرمندگی پر اُبھارتی ہے ایک چیز ہے جو اسے برائی پر اور بدی پر تھتھکارتی ہے اور جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ دوسرا انسان بھی برائی پر اس کا نفس اور اس کا شیطان بھی اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے کہ دیکھو اس نے برائی کی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے اس لمحے اگر رحمانیت کی صفت غالب آ جائے اور وہ انسان برائی نہ کرے بلکہ بھلائی کرے تو شیطان اس کو اکساتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کوئی ناک ہی نہیں کوئی غیرت ہی نہیں کوئی پرواہ ہی نہیں اسے تمہیں ساتھ کیا کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ شیطان کی طرف سے یہ اکساہت بھی آئے گی یہ بیزاری یہ پریشانی اور وسوسہ آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ سے اس وقت شیطان سے پناہ مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینا کہ شیطان کی اکساہت وسوسہ تمہیں بہکا نہ دے اور تم بھلائی سے برائی کا بدلہ دینے سے باز نہ آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ سابرین کے سوا اتنا بڑا ظرف اور کسی کے نصیب میں نہیں ہے اور اگر کسی کے نصیب میں یہ ظرف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بندہ بن جاتا ہے جو لوگ ہماری آیات کو الٹے مانی پہناتے ہیں وہ ہم میں سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں خود ہی سوچ لو آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دی کیا آجی بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ہے اللہ تعالیٰ یہ کفار عرب کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ اب یہ اس قرآن کو کئی کئی معنی پہنا رہے ہیں کبھی اس شخص کو مسہور کہہ رہے ہیں کبھی اس قرآن کو جادو والا کلام کہہ رہے ہیں کبھی شاعری کہہ رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کسی اور زبان میں کیوں نہیں اور اگر ہم اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی عجمی زبان میں بھیجتے تو یہ کہتے کہ نازل تو یہ ایک عرب پر ہو رہا ہے مگر زبان یہ کوئی عجم ہے یہ کونسی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب پہلے سے دے رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں محض لغو اعتراضات ہیں یوں ہی کر دیا کرتے ہیں ان کے پیچھے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زد ہے ہٹ دھرمی ہے ایمان تو لانا نہیں حجت بازی ہے انسان کبھی بھلائی کے دعا مانگتے نہیں تھکتا اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور شکستہ دل ہو جاتا ہے مگر جو ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی لیکن واقعی اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا فورٹی نائن اور ففٹی آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے یعنی انسان کو جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ سمجھتا ہے وہ اسے ڈیزرف کرتا ہے مگر اگر اسے کوئی برائی ملتی ہے تو ایک دم اس پر مایوسی اور کفر چھا جاتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ برائی ڈیزرف کرتا ہے عزیز آنِ گرامی اگر ہم اپنے آمال کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں تو اس کی یہ رحمت ہی تو ہے کہ وہ ہمیں ہمارے آمال کے بدلے میں نہیں دے رہا اپنی رحمت کے صدقے میں دے رہا ہے اگر آمال کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا محاسبہ بھی کرتا چلا جائے تو ہم تو صرف زلیل ہو کر رہ جائیں ہم تو رسوا ہو جائیں ہم تو کہیں مو دکھانے لائق نہ رہیں لیکن اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں اور اس کی مغفرت ہمیں گھیرے ہوئے ہیں انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ مو پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور جب اسے کوئی آفت اور مصیبت دیتے ہیں تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے ففٹی اور ففٹی ون آیت کا ترجمہ ہے یہ واقعی صحیح ہے لمبی چوڑی دعائیں تو مصیبت اور مشکل کے وقت ہی مانگی جاتی ہیں اور یہ رائج بھی ایسے ہو گیا ہے یہ رواج بھی تب ہی بن گیا ہے کبھی کسی کو خوشی کے وقت کبھی خوشیاں مناتے وقت کبھی بہت احش و عشرت کے وقت کسی کو دعائیں مانگتے نہیں دیکھا گیا پریشانی کے وقت مصیبت کے وقت آفت کے وقت انفرادی بھی اجتماعی بھی لمبی چوڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں دعاؤں کی اپیل اور درخواست کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ دعا کا اللہ تعالی کے ساتھ جو سلسلہ ہے اس کے بندے کے ساتھ وہ ہمیشہ ہونا چاہیے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے اچھائی میں بھی برائی میں بھی آفت کے مصیبت کے وقت بھی خوشیوں اور نعمتوں کے وقت بھی اس کے بعد سورہ شورہ شروع ہوتی ہے یہ سورہ نمبر فورٹی ٹو ہے حامیم سجدہ کے فوراں بعد نازل ہوئی ہے ہجرت حبشہ کا زمانہ ہی ہے اس صورت میں سرداران قریش کی اندھی بحری مخالفت پر اللہ تعالی نے بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں اب اس صورت کے بعد اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق کی حقیقت سمجھائی گئی ہے اور مشورہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے اس لئے اس کا نام سورہ شورہ ہے اور پیغمبروں کی تعلیم میں یہ اقسانیت ہے یہ بتایا گیا ہے اس کی وضاحت ہے کہ منصب نبوت اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے کسی ذات کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اور مومنوں کو کام بتایا گیا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ دین کو دنیا میں پھیلانا شروع کر دو شرک کے باوجود بھی لوگوں پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا یہ بات اللہ تعالی نے بتائی ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لئے مافی مانگتے ہیں سورہ شورہ آیت فائیو قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر گر پڑے انہی بندوں پر جن کے آمال ایسے ہیں عزیزانِ گرامی یہ ہم سب کے آمال ہیں جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالی یہی بات بتاتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر تم پر گر جائے لیکن فرشتے تمہارے لئے ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں معاف کر دو اے اللہ ان پر رحم کرو ان لوگوں پر جو اہلِ زمین ہیں ان پر مغفرت کی دعا رحمت کی دعا فرشتوں کی دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں بھیج رہے ہیں مغفرت کر رہے ہیں عذاب ٹال رہے ہیں ان مشرقوں کا جرم اس قدر بڑا ہے کہ اگر فرشتوں کی تسبیح نہ ہو تو آسمان پھٹ کر گر پڑے شرک اور اس کی اقسام بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہیں شورہ آیت سکس اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نیک لوگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمیں جبرن اللہ سے چھڑا لیں گے یا ہماری بدعملی اور بےعملی کے باوجود ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی قریب لے جا کر کھڑا کر دیں گے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے مخلوقات میں سے اپنے لئے اولیاء اور کارساز تجویز کر لینا شریک کی ایک قسم ہے اس آخری قسم کے بیان کا ذکر ہے اور اسی شریک سے بچانے کے لئے ام القرآن کے رہنوالوں کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو اللہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اگر تیرا رب پہلے سے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک مقررہ وقت تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ ہو چکا ہوتا اور حقیقت یہ ہے تو کتاب کا وارث بننے کے بعد استراب اور شک میں پڑے ہوئے ہیں شورہ تھرٹین اور فورٹین اللہ تعالی نے یہ دو قسم کے لوگ بتائے ہیں ایک وہ جنہ اللہ تعالی چاہتا ہے اپنے لئے چن لیتا ہے اور دوسرے وہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں ہدایت فرماتا ہے یعنی دو لوگ ہیں ایک تو انبیاء ہے اللہ تعالی نے انہیں شروعی سے چن لیا ہے اپنے ہدایت کے لئے علم دے کر انہیں اپنی امانت دے کر پھیلانے کے لئے چن لیا ہے اب اس میں ان کی کوئی ذاتی محنت کوشش شامل نہیں درکار نہیں اللہ تعالی نے انہیں اس بات کے لئے چن لیا ہے اب اللہ ان کے کردار کی ان کے دین کی ان کی عصمت کی ان کی زندگی کی ہر چیز کی خود حفاظت فرماتے ہیں ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالی کی طرف خود رجوع کرتے ہیں ہدایت کے لئے نیت کرتے ہیں پہلا قدم بڑھاتے ہیں اللہ تعالی انہیں ہر وہ چیز جسے ہدایت ملتی ہے عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ ہدایت حاصل کرنا بندے کی نیت میں ہوتا ہے اور بندہ جو ہی یہ نیت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے لئے ہدایت کے سارے راہیں سارے دروازے خود کھولتے چلے جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے بس جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے عزیزانِ گرامی یہی سے شروع کریں گے تھوڑی سے وقفے کے بعد اللہ شورہ کی آیت ٹوینٹی کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کھیتی کو بڑھاتے ہیں اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں فارغ کر دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرما آخرت میں بھی بہترین عطا فرما اور آگ کے دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لینا ہمیں دنیا میں اللہ تعالی سے مانگنے کا حکم ہے کیونکہ دنیا اس نے آخرت سے پہلے رکھی ہے آخرت بعد میں آتی ہے اور دنیا کو آخرت کے لیے دار العمل بنایا ہے دنیا عارضی اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے تو ہمیں دنیا میں سارا کچھ مانگ کے آخرت سے خالی نہیں ہو جانا چاہیے دنیا میں بھی ہر ضرورت کی چیز عزت بھی رزق بھی زندگی بھی خیریت بھی صحت بھی آفیت بھی ہر چیز مانگنی چاہیے ہر نعمت اس سے مانگنی چاہیے اور وہی تو ہے جو دے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ حکم دیا کہ دعا مانگا کرو اللہ نے بھی یہی کہا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا نہ مانگنے والا مغرور ہے اور میں اسے جہنم میں داخل کروں گا یعنی ہر چیز کے لیے دعا مانگا کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمک بھی کم ہو جائے گھر میں نہ ہو اس کے لیے بھی دعا مانگو جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی دعا مانگو یعنی کوئی دعا بھی چھوٹی اور حقیر نہ سمجھو اور بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز دینے والا وہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کو مقدم رکھو آخرت کو نہ بھولو اللہ تعالیٰ سے آخرت کی تمام تر بھلائیاں مانگو ایمان کی دولت جنت اللہ کا ساتھ اللہ کی رضا اللہ کی قربت اللہ کی معرفت آخرت کی حرب حلائی مانگتے رہو تو یہ دنیا بھی بڑھا بڑھا کر وہ تمہیں دے گا اور آخرت تو تمہاری ہوگی ہی لیکن اگر صرف دنیا پہ تم نے صبر کر لیا بس کر لیا اسی پہ راضی ہو گئے تو یہی پہ جو تم چاہوگے تمہیں ملے گا اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمام بندوں پر مہربان ہے اور دنیا دار العمل ہے دار الامتحان ہے مختصران یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سب کو دیا ہے کہ آپ نے مجھ سے دنیا میں بھی مانگنا ہے آخرت میں بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سب کچھ دے دیتے ہیں جو چاہتا ہے مل جاتا ہے آخرت میں کچھ نہیں دیتے ہیں ہاں جو دنیا اور آخرت دونوں کا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں دنیا بھی بہترین دے گا آخرت بھی بہترین دے گا اس کے بعد ایک بہت پیاری آیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی معصومیت سے کہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوائی کہہ دیجئے کہ میں اس کا تم سے صلح نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت تو چاہیے شورہ آیت 23 یعنی جو تبلیغ جو اللہ کا حکم میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اس کا تو مجھے کوئی عجر تم سے نہیں چاہیے اس کی عجرت میں تم سے نہیں مانگتا ہوں وہ عجر وہ عجرت اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے لئے محفوظ ہے قرابت داری کی محبت کا تو میں حق دار ہوں یعنی اس سے پہلے کہ میں نبی بنا اس سے پہلے کہ میں رسول ہوا اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں تبلیغ دین شروع کی میں تمہارا رشتے دار ہوں میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارا ہموطن ہوں میں نے تمہارے ساتھ ایک عمر بتائی ہے وہ حق کہاں گئے وہ سارے حقوق بھول کر وہ ساری رشتے داریاں بھولوا کر تم نے ایک دشمنی کو اپنا لیا ہے ایک نفرت ہی پکڑے بیٹھے ہو اور وہ دین کی خاطر سارا کچھ بھول کے تم صرف ایک دشمنی کو اپنائے ہوئے ہو قرابت داری محبت رشتے داری وہ حق تو مجھے چاہیے وہ حق تو میرا باقی رکھو وہ دشمنی تو مجھے نہ دو میں نے تو ایسی کوئی دشمنی تم سے نہیں کی ہے اس کے بعد اللہ تعالی ان کی ہر دھرمی کا وعبال بتاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دو تم پر جو بھی مسئبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور بہت سارے قصوروں سے تو اللہ تعالی یوں ہی معاف کر دیا کرتے ہیں آیت 30 شورا اللہ تعالی انسان کی عام غلطیوں کو عزیزانی گرامی درگزر فرما دیتے ہیں چشم پوشی فرماتے ہیں اور جب انسان سنبھلنے کے بہت سارے مواقع ذائق کر دیتا ہے تو اس کی زندگی میں شر غالب آ جاتا ہے اور پھر جب خیر مغلوب ہو جاتا ہے اور شر غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالی گرفت فرما لیتے ہیں سیدنا عمر نے ایک مرتبے ایک شخص کو پکڑ لیا وہ چور تھا سیدنا عمر نے کہا کہ اس کے ہاتھ کار دیے جائیں وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین پہلی مرتبے مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معافی دے دیجئے سیدنا عمر نے کہا کہ اچھا چور کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کو کیسے خبر ہوئی ہے سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ تعالی کی یہ سنت ہے کہ وہ پہلی بار کبھی نہیں پکڑواتا کوئی شخص پہلی بار گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے اللہ تعالی اسے ڈھانف دیتے ہیں دوسری بار پھر اسے وارننگز ملتی ہیں پھر کہیں کبھی ایک ڈراؤا کبھی دوسرا کبھی تیسرا یہاں تک کہ وہ اپنی گناہ سے اپنی غلطی سے باز نہیں آتا تو پھر پکڑا جاتا ہے پہلی بار جرم کرنے پر پہلی بار گناہ کرنے پر کبھی کوئی نہیں پکڑا گیا تم چھوٹ بول رہے ہو تو وہ شخص کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آدھی چور ہوں میں چھوٹ بول رہا تھا اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تکلیف آتی ہے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر انہیں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ماف کرتا چلا جاتا ہے عزیزانِ گرامی ایک اور حدیث مجھے اس بات پر یاد آئی حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتے ہیں اور وہ انسان اپنے ریجسٹر میں فرشتوں کے پاس جنتی کہلاتا ہے اب وہ عمال جنتیوں جیسے نہیں کر رہا ہے فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے تو اسے جنتی لکھ دیا ہے کوئی ایک عمل بھی اس کا جنتیوں جیسا نہیں کیا ہوگا کیسے جنت ملے گی اچانک حالات میں تبدیلی آتی ہے بیمار پڑ جاتا ہے اس کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے کسی نہ کسی مسیبت یا آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے سبر کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس بیماری اس مسیبت اس آزمائش کی وجہ سے اس کے گناہ دھوڑا لتے ہیں اب وہ گناہ تو دھل گئے پاک ہو گیا اب اس کے رتبے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں سبر اور شکر کرنے کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ جنت میں جلا جاتا ہے جنتی بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے قصور تو اللہ تعالی یوں ہی معاف کر دیا کرتے ہیں بلکل وہی جو اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ بہت سارے قصور تو اللہ تعالی دیکھتے بھی نہیں یوں ہی معاف کر دیا کرتے ہیں لیکن جب شر غالب آ جائے اور جب تمہاری ہر بھلائی مغلوب ہو جائے تو پھر اللہ تعالی گرفت میں لے لیتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس لیے جو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے آن ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے ہیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جائے تو ماف کر دیا کرتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اپنے معاملات باہمی مشوروں سے تیہ کرتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو پھر اس کا ڈھٹ کر مقابلہ کرتے ہیں سورہ شورہ آیت 36 سے 39 تک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو اس میں کرو گے بھرو گے جو بھو گے وہ کاتو گے جو تم نے پیش کیا ہوگا وہ تمہارا اللہ کے پاس محفوظ رکھا ہوگا وہ تو بہت ساری چیزیں بہت سارے قصور یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو پھر نیکی زائے تو نہیں ہوگی تھوڑی سی نیکی کو وہ کئی گناہ بڑھا کر تمہارے لئے تمہارے ایکاؤنٹ میں اضاف مضافہ کر کے کئی کئی گناہ کر کے رکھا ہوا ہوگا اسی طرح اس دنیا میں جو کچھ تمہیں دے دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے ایش کرو تھوڑا بہت جتنا بھی تمہیں موقع ملے لیکن اسی دنیا کی اتنے تھوڑے سے ایش کو تم اتنی بڑی نعمتیں سمجھتے ہو یہ تھوڑی سی لذت کو یہ تھوڑی سی کشش کو یہ تھوڑے سے حسن کو یہ تھوڑی سی محبت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہو جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ محفوظ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اس دنیا میں تو محض اس کا ایک کترہ پھینکا گیا ہے باقی سارے کا سارا تو اس کے پاس محفوظ رکھا ہے جو آخرت میں وہ تمہیں دے گا جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے ناراض نہ ہو جو لوگ بے ہیائی اور برائی سے دور رہتے ہیں تاکہ ان کا رب ان سے خفا نہ ہو وہ یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھروسہ ہے ان کا یقین ہے کہ یہ رب انہیں ملے گا اور اسے مو دکھانا ہے اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین کی صفات بتائی ہیں جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ دوسرے انسان کو بھی انسان سمجھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے تو اللہ کی مخلوق سے معافی کا معاملہ کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے تیہ کرتے ہیں کیونکہ مختلف لوگ مختلف ذہنوں سے سوچ کر جو مشورہ دیتے ہیں تو فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے سب کی بحث و تمہیز اور مشورے کے بعد عام طور سے بات میں برکت آ جاتی ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں کیونکہ جب ان کے اوپر زیادتی کی جائے ظلم کیا جائے تو پھر وہ بزدلی نہیں دکھاتے ہیں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اور ان کے ساتھ غلطی سے کچھ کر بیٹھے تو پھر اسے معاف کر دیتے ہیں غصے کی حالت میں معافی عام معافی کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اپنی ذات پر بھی اور اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ شورہی کی آیت فورٹی تھری میں فرماتے ہیں جس شخص نے صبر کیا اور معاف کیا تو بلا شبہ وہ بلند ہمت والا ہے یعنی صبر کرنا اور معاف کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ بہت بڑے کام ہیں بڑی ہمت کے کام ہیں بڑا حوصلہ چاہیے ہے ان دونوں باتوں کے لئے لیکن جس نے ایسا کیا وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوا صبر کرنے والا شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کے معاملات میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے صبر کرتا ہے اگر اس کو آسانیہ اور نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے اگر مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لے اور مشکلات آ جائیں تو وہ یوں کہتا ہے کہ آج مشکل ہو گئی تو کیا ہوا اب تک تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھی اور وہ تھوڑی نہیں تھی اور اب جو نعمتیں باقی ہیں تھوڑی نعمت چھن جانے پر بھی وہ اللہ کی ناشکری نہیں کرتا ہے کیونکہ جس قدر نعمتیں ہمیں دنیا میں حاصل ہیں یہ چند روزہ سامان ہے اصل نعمتیں اور اصل چیز تو یہ ہے جسے تم ہمیشہ اللہ کے یہاں دے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارا نصیب وہ ہے جو تم نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا جو تم نے آگے دیا ہے وہ اصل میں تمہارا ایکاؤنٹ ہے وہ اصل میں بیلنس ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا پھر فرمایا کہ نقصان بھی اصل میں آخرت ہی کا نقصان ہے اسی لیے آخرت کے عذاب تک پہنچائے جانے سے پہلے پہلے اللہ کا حکم مان لو کیونکہ اس دن اس کی رحمت کے سوا کوئی تھکانہ نہیں ہوگا پھر فورٹی نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ فورٹی نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا پھر سورہ شورہ کی آیت ففٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روح بروح ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرے سوائے اس کے کہ اس کی بات یا تو وحی کے طور پہ ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے جو اسے پیغام دے دے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ برتر اور حکیم ہے آیت ففٹی ون سورہ شورہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اور رسول کی پہچان کیلئے اللہ اور رسول کی پہچان کیلئے قرآن ایک وسیلہ ہے قرآن ایک وسیلہ ہے انسان کے لئے اللہ اور رسول کی پہچان کیا